پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا موقوف ہو گیا اب دیکھیں اقل و دانش تو یہ کہتی ہے ارے تم نے یہ پیالہ توڑ دیا ارے ہاں سے پیالہ چھوڑ دیا پیالہ ٹوٹ گیا اقل و دانش تو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم پہ زمان آئے گا تم نے ہمارا پیالہ توڑا ہے لیکن ایمان و اقان یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے اللہ کا ذکر موقوف ہو گیا تھا اس کی ایمانی اور حقیقی روح اس میں سے نکل گئی تھی تو اللہ تبارک وطا نے اس کو فنا کر دیا اس کو توڑ کر زمین پر پھینک دیا تبھی تو فقہ نے لکھا ہے کہ جس پیالے میں دراد پیدا ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں لیکن اس کے اندر دراد پیدا ہوگی رکھنا پیدا ہو گیا اس پیالے میں پانی پینے کو مکرو قرار دیا ہے اس میں چائے نہ پیو اس میں پانی نہ پیو کہ اس میں دراد پیدا ہوگی دراد پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اللہ کا ذکر اس کا موقوف ہو گیا ہے اور تو ایسا پیالہ جس کے اللہ کا ذکر موقوف ہو گیا اس میں جب تم پانی پیوگے تو مانوی اور روحانی طور پر اس کے برے اثرات تمہاری طبیعت پر پڑھیں گے نتیجہ ہے کہ جیسے وہ غافل ہوا اللہ کے ذکر سے ایسے تمہارا دل بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے لہذا اگر گنجائش ہو تو اس پیالے کو پورا توڑ کر گاربیج میں پھیک دو اس کو استعمال نہ کرو لیکن اگر غربتی فلا سے گنجائش نہیں ہے تو دراد والے پیالے کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف کنارے کے مو لگا کر پانی پی لو تاکہ اس پر مو لگانے سے آپ کو جو دنیاوی نقصان بھی پیالا ہے کا جو ٹوٹا کنارہ تمہارے ہونٹ میں لگ جائے تمہیں وہ بھی نقصان پہنچے روحانی نقصان بھی پہنچے ہاں پھر بھی آپ استعمال کرنا چاہے تو کر لو لیکن فرمائیے دیا کہ دراد پڑھنا اس بات کی علامت کی اس کی اللہ کا ذکر موقوف ہو رہا ہے